آج میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اتم ہلوائی جیسی خستہ کرکوری سوجی ماوہ گجیا کی ریسپی اگر آپ اس طریقے سے گجیا بنائیں گے نا تو آپ کی گجیا جو ہے لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوگی اور بہت ہی خستہ اور کسپی بنے گی تیسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈو لگائیں گے یہاں پر ہم ایک باؤل میں دو کپ میدہ اور اس میں ہم ایک چھو تھائی کپ جو ہے ریفائنڈ آئل ڈالیں گے اگر آپ چمچ سے نہ پیں گے تو یہ اچھا چمچ تیل ہے آپ چاہیں تو ریفائنڈ آل کی جگہ پر آپ اس میں دیسی گھی ڈال سکتے ہیں ایک چھو تھائی کپ اور تیل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم ملا لیں گے تیل ڈالنے سے ہماری گجیا جو ہے بہت ہی خستہ اور کرسپی بنتی ہے یہاں پر میں نے آٹے کو اچھے سے ملا لیا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا آٹا لے کر کے ہلکے ہاتھوں سے مٹھی باندھیں گے یہ دیکھیں آٹا ہمارا اچھے سے بدھ رہا ہے یعنی ہمارا مویم جو ہے پرپیکٹ ہے اگر آٹا نہیں بدھ رہا ہے اس طریقے سے تو آپ اس میں دیکھئے دو چمچ تیل اور ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ہم سکت آٹا لگا کر کے تیار کریں گے آپ کو ساپٹ آٹا نہیں لگانا ہے ٹائٹ آٹا ہی لگا کر کے تیار کرنا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے آٹا لگا کر کے تیار کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے اتنا ٹائٹ رکھا ہے اس کو ڈھک کر کے ہم دس منٹ کے لیے رسٹ پر رکھیں گے تاکہ آٹا سیٹ ہو جائے اور اتنا ٹائٹ آٹا لگانے میں مجھے یہاں پر آدھا کپ تھوڑا سا زیادہ پانی لگ گیا ہے اور اب یہاں گیس پر ہم ایک پہن رکھیں گے اس میں ہم دو چمچ تیسی گھی ہم ڈالیں گے گھی کے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم آدھا کپ سوژی ہم ڈالیں گے اس کو ہمیں ہلکا براؤن ہونے تک ہمیں سوژی کو بھوننا ہے یہاں پر دیکھیں سوژی کو میں نے آچھے سے بھون لیا ہے سوژی ہماری ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے تو گیس کو ہم بند کریں گے اور سوژی کو ہم ایک باؤن میں نکال لیں گے اور پھر پین کو ہم ٹیسو پیپر سے ساپ کر کے واپس سے ہم گیس پر رکھیں گے اس میں ہم ایک چھوٹی چمچ دیسی گھی ڈالیں گے گھی کے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ چیرو جی اور یہاں پر میں نے جو ہے یہ ایک چمچ چھوڑے ٹکڑوں میں کٹا ہوا کاجو اور ایک چمچ چھوڑے ٹکڑوں میں کٹا ہوا بادام لیا ہے درائی فوٹ آپ اپنی پسند کے انسار آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم دھیمی آج پر تھوڑا سا ہم بھون لیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا درائی فوٹ کو بھون لینے سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور جو اس میں نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس کو میں نے بھون لیا ہے اس کو ہم باؤل میں نکال لیں گے جس میں ہم نے سوجی نکال لی تھی اور پھر واپس سے ہم وہی پہن گیس پر رکھیں گے اور یہاں پر میں نے یہ ایک کپ ناریل کا برادہ لیا ہے جو سوکھا والا ناریل کا گولہ آتا ہے بس میں نے اس کو قدوکس کر کے لیا ہے یہاں پر اسے بھی ہم دھیمی آج پر ایک دو منٹ کیلئے ہم بھون لیں گے یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے ایک دو منٹ بھون لیا ہے اچھے سے یہ بھون گئے ہیں گیس کو ہم بند کریں گے اور اسے بھی ہم سوجی والے باؤل میں نکال لیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں ہم چینی ملائیں گے اگر آپ جو ہے گرم میں ہی چینی ملائیں گے تو چینی جو ہے ملٹ ہونے لگی گی اور آپ کی جو اسٹفنگ ہے نا وہ گیلی ہو جائے گی تو سوجی جو ہے بڑیاں سے تھنڈی ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم کھویا ملائیں گے تو میں نے ہاں پر ایک کپ سے تھوڑا سا کم جو ہے کھویا لیا ہے یہ کھویا میں نے گھر پر بنا کر کے تیار کیا ہے آپ مارگٹ کا کھویا بھی لے سکتے ہیں اور اب اس میں ہم تین چو تھائی کپ چینی کا بورا ہم ڈالیں گے یعنی یہ کپ سے تھوڑا سا کم تو مجھے بورا جو ہے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے اس لئے میں نے دو چمچ جو ہے بچا لیا ہے اور اب اس میں ہم ایک چو تھائی چمچ کوٹی ہوئی علاچی ڈالیں گے تو میں نے پانچ چھوٹی علاچی کے دانوں کو نکال کر کے کوٹ لیا تھا اور اس میں ہم ایک چمچ کسمچھ ڈالیں گے کسمچھ کو میں نے چھوڑا گڑوں میں کٹ کر کے لیا ہے سارے چیزوں کو اچھے سے ہم ملا لیں گے تو میں نے یہاں پر اس میں چینی کا بورا ڈالا ہے میرے پاس رکھا تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال سکتے ہیں ان سارے چیزوں کو میں نے یہاں پر اچھے سے ملا لیا ہے اس کو سائیڈ میں رکھیں گی اور یہاں پر دیکھیں ہمارا آٹا بھی اچھے سے سیت ہو گیا ہے تو آٹے کو ہم تھوڑا سا مسل لیں گے اور اس میں سے ہم چھوٹی چھوٹی لوگیاں ہم بنا کر کے تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے اس کی تھوڑی سی سپیٹ کو بڑھا دیا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوتی یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑی سی لوگیاں بنا لئی ہیں ایک لوگی کو ہم لیں گے باقی لوگیوں کو ہم ڈھک کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سوکھے نہیں تو یہاں پر ہم اس کی پوری بنا لیں گے تو آپ کو پوری بھیلنے کے لیے سوکھا آٹا یا میدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آٹے کو ٹائٹ پوٹھا تھا اس لیے آسانی سے اس کی پوری بن جائے گی یہاں پر دیکھیں پوری کو میں نے بنا لیا ہے تو پوری کو آپ کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے نہ ہی زیادہ موٹا رکھنا ہے آپ کو جیسے آپ نارمل پوری بناتے ہیں بس اتنا ہی موٹا آپ کو پوری کو رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے اتنا موٹا رکھا ہے اور یہاں پر میں نے یہ ایک گوجیا والا ساچا لیا ہے ساچے میں میں نے تھوڑا سا سوکھا میتہ لگا کر اس کو جھاڑ لیا ہے تاکہ جب ہم گوجیاں بنائیں تو گوجیاں آسانی سے نکل جائے ساچے پر ہم پوری کو ہم رکھیں گے اور ایک کنارے پر ہم ایک چمچ بھر کر کے ہم شٹپنگ کو ہم رکھیں گے شٹپنگ کو اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے اور پوری کے کناروں پر ہم پانی ہم لگا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے یہ چپک جائے شٹپنگ کو آپ کو بہت زیادہ بھی گوجیاں میں نہیں بھرنا ہے نہیں تو جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو گوجیاں جو ہے پھولتی ہے اگر شٹپنگ زیادہ رہے گی تو گوجیاں جو ہے وہ پھٹنے لگے گی تو اس لیے آپ اس ٹکنگ زیادہ نہ بھریں تو پانی لگانے کے بعد اس کو اچھے سے اس طریقے سے ہم فولڈ کر لیں گے اور اچھے سے اس کو ہم دبا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور جو یہ اچھے میں نکل رہا ہے اس کو ہم کٹ کر کے ہم نکال دیں گے اور جو یہ اچھے آٹا نکل رہا ہے اس کو ہم پھر سے آٹے میں ملا کر کے اس کی ہم پوری بنا لیں گے اس کو دیکھ shedьہ سے ساشے کو ہم کھولیں گے تو یہاں پر دیکھئی ہماری ایک گوجیاں جو ہے بند کر کے تیار ہے اسی طریقے سے ہم ساری گوجیاں بنا کر کے تیار کر لیں گے اور گوجیاں بنانے کے بعد اس کو ہم ہلکے گیلے کپڑے پر ہم رکھیں گے اور گوجیاں کو جو ہے ہم ڈھک دیں گے تاکہ یہ سوکھے نہیں ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں اگر آپ کے پاس گوجیاں بنانے والا ساشا نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ہاتھوں سے گجیاں بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پوری بنا لینی ہے پوری جو ہے زیادہ بڑی ہے اس لئے اس کو ہم کٹوری سے ہم کٹ کر لیں گی اور اس کے بیچ میں ہم ایک چمچ سٹیپنگ کو رکھیں گے اور پوری کے کناروں پر ہلکا ہلکا سا پانی ہم لگا دیں گے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے ہم پولٹ کریں گی اور اچھے سے جو ہے اس کو ہم چپکا دیں گے اس کے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بینا ماما اور چاسنی والی گجیا کی ریسپی سیئر کی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے میں نے لنک جو ہے ڈسکرسن میں دیا ہے آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتی ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے چپکا لی یہ ہے کیا کریں گے اموٹھے اور اونگلی سے اس طریقے سے اس کو ہم ہلکا سا دبائیں گی اور اس طریقے سے اس کو ہم پولٹ کر لیں گے پس اسی طریقے سے اس کو ہم دباتے جائیں گے اور فولٹ کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے اس میں جو ہے ڈیجائن بن جائے گی بہت ہی آسانے فرنڈز اگر آپ جو ہے پریکٹس کریں گے تو آپ کو ایک دو بار میں ہی آسانی سے جو ہے آ جائے گا اسے بنانا فرنڈز میں آپ کو یاد دیل آ دوں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسے لگ رہے ہیں اگر اچھی لگ رہے ہیں فرنڈز تو پھلیجی سے لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریے گا یہاں پر دیکھیں گوجیے کو میں نے اچھے سے گوٹ لیا ہے جس کو ہم کپڑے پر ہم ڈھک کر کے رکھ دیں گی یہاں پر دیکھیں میں نے ساری گوجیے بنا کر کے تیار کر لی ہے تو چلیے اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے تھوڑی سی گوجیے کو ہم پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اور باقی گوجیے کو ہم ڈھک کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ سوکھے نہیں فٹا پٹ گجیا کو فرائی کر لیتے ہیں اور باقی گجیا کو ہم دھگ دیتے ہیں تیل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھا تھا تو گجیا فرائی کرنے کے لیے فرینڈز آپ کا تیل جو ہے ہلکا گرم ہونا چاہیے اور گیس کی فلم کو آپ کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے گجیا کو تیل میں ڈالنے کے بعد اس میں بہت ہی ہلکے ہلکے سے بابس نکل رہے ہیں تو بس اتنا ہی ہلکا گرم تیل ہمیں چاہیے اس کو تیل میں ڈالنے کے بعد تیل نہیں پلٹنا ہے دو تین منٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے گجیا کھول کر کے اوپر آگئے ہیں تب آپ اس کو آرام سے پلٹ دیں اور ایسے ہی تھوڑی تھوڑی دیر پر الٹے پلٹتے ہوئے بڑیاں سب گولڈن کلڈ آنے تک آپ اس کو فرائی کر لیں تب آپ اس کو تیج آج پر نہیں فرائی کریے گا کیونکہ اگر آپ اس کو تیج آج پر فرائی کریں گے اپر سے یہ لال ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھی رہیں گے دھیمی آج پر فرائی کرنے سے بہت ہی خستا اور کرسپی بنیں گی یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پر الٹے پلٹے ہوئے بڑیاں سب گولڈن کلڈ آنے تک میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے تو کچھ اچھے سے سکھ گئی ہے اس کو ہم چھنی پر ہم نکال لیں گے پہلے میں نے آپ کے ساتھ چندر کلا مٹھائی کی ریسپی سیئر کی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے لنک دیا ہے آپ وہاں سے جا کے چک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گوڑیا کو میں نے چھنی پر نکال لیا ہے اس کو ہم پلٹ میں ہم رکھیں گے تیرے کی کتنی خستا اور کسی بنی ہے کھنڈے ہونے کے بعد اور بھی خستا اور گریسپ ہو جائیں گی اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی گوڑیا کو بھی ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس میں نے یہاں پر ساری گوڑیا جو ہے بنا کر کے تیار کر لی ہے تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خستا اور کسی پر بنی ہے یہ تو آئی وہ فرنس آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی فرنس آج ہم بنائیں گے ناریل کے لیڈو بہت ہی سوفٹ دموں میں کھل جانے والے جیسے بنتے ہیں اور آپ اسے جو ہے سب دو سے تین چیزوں سے جھٹ پٹ بنا کر آپ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم منہ تو بہت ہی کم سمان میں جلدی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی دیشٹی بھی لگتے ہیں اس لیڈو کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دیر سوکھا نائل کا گولا لیا ہے اس کے کالے والے پارٹ کو آپ کو چھلنی آچاکو کی مدد سے چھل کر کے نکال دینا ہے میں یہاں پر جو ہے میں ڈیسی کرت کوکونٹ پاوڈر گھر پر ہی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مارکٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے کالے والے پارٹ کو میں نے چھل کر کے نکال دیا ہے اسی طریقے سے سائے نائل کو چھل لیں گے یہاں پر میں نے سائے نائل کو چھل لیا اس کو چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے سائے نائل کو کٹ لیا ہے اب یہاں پر پیس گیا ہے اس کا پاوڈر بن کر کے تیار ہو گیا ہے کیا کریں گے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو باقی بچے ہوئے نائل ہیں اس کو بھی ہم پیس کر تیار کر لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے سارے نائل کو پیس کر تیار کر لیا ہے اس کو ہم سائے میں رکھیں گے اور اب ہم گیس پر کڑا ہی رکھیں گے اس میں ہم دو گلاس دودھ ڈال دیں گے اگر آپ بجن سے دیکھیں گے یہ ساسسو ایمیل دودھ ہے تو اس مٹھائی کو بنانے کے لیے آپ فول کرین دودھ کا ہی یوز کریے گا دودھ کو ایک بار چلا دیں گے اور گیس کی فیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور دودھ میں ہم اوبال آنے دیں گے دیکھیں دودھ میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم چلا لیں گے اسی طریقے سے ہم لگتار چلاتے ہوئے دودھ کو گاڑھا ہونے تک ہم پکا لیں گے دودھ جو ہے پک کر کے کافی گاڑھا ہو گیا ہے اور دودھ کی کوانٹیٹی بھی جو ہے کم ہو گئی ہے تو اب اس میں جو ہے مادہ کب چینی ڈالیں گے اگر آپ چمت سے نہ پیں گے تو یہ چھے چمت چینی ہے آپ میتھا اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویسے میں نے جتنی چینی ڈالی تھی ڈیڑھ کپ ڈیسی کریت کوکونٹ پاورڈر ڈالیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہائی فلیم پر لگتا چلاتے ہوئے گاڑھا ہونے تک ہم پکا لیں گے اس کو ہمیں تک تک پکانا ہے جب تک بڑھیاں سے ڈرائی نہ ہو جائے اور پین کو چھوڑنے نہ لگے تو فرنس آپ کو میری ریسپریز کیسی لگتی ہے اگر اچھی لگتی ہے فرنس تو اسے لائک اور جیدہ سے جیدہ فیملی فرنس میں ضرور کریے گا یہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا یعنی گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے چھیٹے ہاتھ پہ پڑ رہے تھے اس لئے میں نے اس کو ڈھککن سے کور کر دیا تھا تاکہ اس کے چھیٹے ہاتھ پہ نہ پڑیں اور اس کو اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے اور اچھے سے یہ تھنڈا ہو گیا ہے ہاتھوں میں تھوڑا سام دیسی گھی ہم لگا لیں گے اور اس میں سے ہم لیڈو کے سائلش کتنا پورسن لیں گے اس کو اچھے سے رول کر لیں گے لیڈو کو کوکونٹ پاورڈر میں کوٹ کر لیں گے اچھے سے سوڑی 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 لیڈو بن کر تیار ہیں تو آئی ہو فرنڈز آپ کو آج کی ریس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو فرنڈز تو پلی جیسے لائک اور جیسے 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 میرے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن